تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایمبر انٹرپیزز کے سٹوک کے بارے میں ایمبر انٹرپیزز کے سٹوک میں نیکسٹریڈنگ ویک کیلئے کیا سپورٹ این رجیسٹرن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیہ سے یہاں پر لگاتار کلیر اپٹرینڈ میں دیکھنے کو ملا ہے ہم کو اسٹوک میں لگاتار ہائیر ہائے ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو مل لائے اور جو اسٹوک ہے وہ یہاں پر لگاتار اپنے سٹرینڈ لائن کو فالو کرتے ہوں پر جا رہا ہے اسٹوک نے ملٹیپل ٹیمز یہاں پر سپورٹ لیا جس کے بعد ہم کو اسٹوک میں تیجی دیکھنے کو ملی ہے اور آج بھی ہم کو یہاں پر اسٹوک میں آراؤنڈ 15% کی یہاں پر ایک بڑی تیجی دیکھنے کو ملی ہے ساتھ ہی آج کی اس تیجی کے ساتھ ہم کو اسٹوک میں ایک بڑا بریک آؤٹ بھی یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے بریک آؤٹ کی بات کرنے تو جو یہ اسٹوک ہے یہ پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتار 4874 کا جو لیول ہے اسی کے نیچے یہاں پر ٹریڈ کر رہا تھا لیکن آج اسٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا ہے تو یہاں سے ابھی ہم اسٹوک میں بات کرنے یہاں سے اگر اسٹوک میں یہ تیجی کنٹینیو رہتی ہے تو یہاں سے بھی اور تیجی کی کنٹینس میں ہمارے پاس اسٹوک میں 5200 کا پہلا یہاں پر اجسٹوک دیکھنے ملے کا اگر اسٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے then یہاں سے ہم کوئی سٹوک میں 5600 then یہاں سے ہم کوئی سٹوک میں 6000 then یہاں سے ہم کوئی سٹوک میں 6500 اور 7000 تک کے لیبلز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو بل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر اسٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سے گرابٹ کی کنٹینس میں ہمارے پاس سٹوک میں 4925 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر سٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے then یہاں سے ہم کو سٹوک میں 4266 and then یہاں سے ہم کو سٹوک میں آگے ان 3945 تک کے لیولز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں as a next یہاں پر سپورٹ تو یہ سٹوک میں کچھ امپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر ذہان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سائل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنے بات